اسلام علیکم ناظرین میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی ناظرین کرام آج ہم آپ کو بتائیں گے خبر پتنخواہ کے نئے وزیراللہ امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا تعلق کہا سے ہیں ان کے والد صاحب کا تعلق کہا سے ہیں پھر وہ کیا کرتے تھے ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے اور آخر یہ علی امین گنڈاپور صاحب کون ہے اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کب سے تعلق بنا ہے پاکستان تحرین صاحب کون نے کب جو نہ جائن کیا اور اس طرح ان کو خبر پتنخواہ کے اندر کتنے اٹھ پڑے یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے خبر پتنخواہ کے صبح اسمبلی میں وزیراللہ کے لیے ہونے والے چناؤں میں سنی اتحاد کاؤنسل کے جانب سے نامزد پاکستان تحرین صاحب کے رہنما علی امین گنڈاپور وزیراللہ خبر پتنخواہ منتخب ہوئے قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے ان کے حق میں نوے ممبران صبح اسمبلی نے اٹھ دیا ان کے مخالف امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان نے سولہ اٹھ حاصل کی عباد اللہ خان صاحب کو آپ جانتے کہ یہ انجینئر صاحب کے بائی ہے اور پچھلے دپا وہ ایم این اے بن چکے تھے اس دپا وہ ایم پی اے بن چکے ازاد حصیت میں اڈر اسمال خان سے الیکشن جتنے والے علی امین گنڈاپور کو سنی انتہات کاؤنسل کی حمایت حاصل تھی جبکہ ان کے مدے مقابل مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان تھے جنہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحرین صاحب پارلیمنٹیرین کی حمایت حاصل تھی صبح اسمبلی اپنے پہلے حتاب میں نو متحب وزیراللہ امین گنڈاپور نے کہا کہ میں سترہ سال سے ایک پارٹی کا رکن ہوں لیکن آج میں ایک ازاد حصیت سے جو نا متخب ہوا ہو یہاں وزیراللہ بنا مجھے اس کا بہت زیادہ دکھے یعنی پارٹی سے جب بیٹ کا یعنی بلے کا جو نشان واپس لیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ جو نا آزاد امیدوار کے رکن جو نا یہ متخب ہوئے تھے وہ کہتا ہے کہ اس کا مجھے بہت زیادہ دکھے پاکستان تحریک انصاب کے بانی عمران خان کی جانب سے پیٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کو خبر پتنخاہ کے وزیراللہ کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا تھا تیرہ پروری کو آڈیال جیل میں نو مئی کے مقدمات کے لیے لگائے گئے عدالت میں پیشی کے دوران عمران خان نے اس بات کا اعلان وہاں موجود صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا جس کے بعد پیٹی آئی کے برستر گوھر علی خان نے بھی اس کی تصدیق کی عمران خان کی جانب سے کیے گئے اس اعلان کے بعد سے اس فیصلے پر خاصی تنقید بھی ہوئی اور سوشل میڈیا پر ان کے ماضی میں دیئے گئے متنازعہ بیانات اور واقعات شیئر کیے گئے یعنی ان کے بہت زیادہ متنازعہ بیانات انہوں نے دیئے تھے سپیشلی مجمع نواز صاحبہ کے حوالے سے جو متنازعہ بیانات انہوں نے دیئے تھے خواتین کے حوالے سے اور ایسے متنازعہ بیانات انہوں نے دیئے تھے جس کے حوالے سے لوگوں نے اس کو دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا تھا علی امین گنڈاپور کی نامزدگی ایک ایسے وقت میں کی گئی جب ان کے والد میجر ریٹائر آمین اللہ گنڈاپور کی وفات ہوئی علی امین کا تعلق در اسمیل خان کے گنڈاپور قبیلے سے ہے علی امین گنڈاپور نے ابتدائی تعلیم سینٹ ہیلن ہائی سکول در اسمیل خان میں حاصل کی اور پھر وہ پولیس پابلک سکول پہ شاور آگئے تھے ایک بات ذہن میں یاد رکھنی کہ اللہ انسان سے ایک چیز لیتا ہے تو دوسرا کوئی چیز جو انسان کو دے دیتے ہیں اس وقت ان کے والد صاحب کا جو سائے ان کے سر سے ہٹایا گیا ہے یعنی اللہ نے واپس لے دیا لیکن اسی کے بدلے میں ان کو خبر پتنخواہ کی حکمرانی جو ان کو دے دی ہے علی امین سکواش کے اچھے کلاری تھے اور مختلف ٹورنمنٹس میں حصہ لے چکے تھے انہوں نے بی اے انر گورنمنل یونیورسٹیٹی ریس مل خان سے کیا علی امین اور ان کے بائی سپورٹس اور مارڈلنگ میں دلچسپی رکھتے تھے یعنی یہ دونوں اس سے پہلے جو نا مارڈلنگ اور سپورٹس میں دلچسپی رکھتے تھے اور اس کی دلچسپی جو اہم وجہ تھی یہ ان کی جو فیزیک تھی ان کی جو بارڈی اور ان کی جو خوبصورتی وہی تھی سیاست میں ان کے دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب ان کے والد میجر ریٹائر امین اللہ کو سابق صدر پرویز مشرب کے دور میں صبائی وزیر مقرر کیا گیا تھا علی امین گنڈاپور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور عمر خان کے قریب ہو گئے علی امین نے سن دوہزار تیرہ کے انتخابات سے قبل پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی سن دوہزار تیرہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی جانب سے بڑی تعداد میں نئے چہرے سامنے آئے تھے جن میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی شامل تھے علیہ امین گنڈاپور انتخابات میں ڈیر اسمیل خان سے صبائی نشست پر منتخب ہوئے اور اپنے بڑے بالوں اور بڑے موچوں کے علاوہ اپنے قد اور جسامت کی وجہ سے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے اور یہ ان کے موچوں اور ان کی بالوں کے گربات کرے جب ان کو گریتار کر لیا گیا تھا رانسناللہ صاحب نے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا ان کے بال کاٹے تھے ان کو اندازہ تھا کہ جو امین گنڈاپور صاحب اپنے بالوں کے ساتھ کتنا محبت کرتے اور کتنا قدر عزقہ کرتے تو انہوں نے ان کو ٹیس پہنچانے کے لئے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ ان کے بال کاٹے تھے اور وہ غصہ جو ابھی بھی انہی کے اندر ہیں اور جس دن رانسناللہ صاحب ان کے ہاتھ آئیں گے تو شاید یہ بدلہ وہ ان سے ضرور لیں گے علی امین گنڈاپور دو ہزار تیرہ میں صبح اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہونے کے بعد ریمنیو منسٹر رہے تھے جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں انتخابات کے بعد وہ عقوم اسمبلی کے لئے منتخب ہوئے تھے اور وہ اپاقی وزیر رہے علی امین نے منتخب ہونے کے بعد اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں اور لوگوں کے مسائل کی طرف برپور توجہ دی جس وجہ سے وہ علاقے میں مقبولیت حاصل کرتے رہے علی امین کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈر ایس مل خان کے مختلف ویڈس اپ گروپ میں شامل ہے اور اگر کئی ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کا جواب دیتے اور کئی کسی کو شکایت یا ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں نے نو مہی کے بعد دیکھے جب یہ رپوشت تھے تو انہیں بہت زیادہ جو ان کے فیغامات آتے تھے اور بالخصوصا جو انہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سے بہت سے بیانات ان کے طرف سے آتے تھے اور خبر پتن خواہ کے اندر جو کچھ ہوتا تھا ان کے حوالے سے ان کے بیانات آتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو انہیں مختلف ویڈس اپ گروپ میں تھے اور انہیں ویڈس اپ گروپ کے اندر وہ میسیجز وغیرہ کرتے تھے اڈریس مل خان کا بنیادی مسئلہ بجلی کی لوٹ شیٹنگ کا رہا اور آلی امین نے اس کے لیے یوت پورس بنائی تھی جس علاقے کا ٹرانسپر خراب ہوتا تھا تو نوجوان اسے پوری طور پر مرمت کروانے اور بجلی کی بحالی کے لیے کام کرتے تھے تیرہ پرواری کو جب آڈیالہ جیل سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاب نے آلی امین گنڈاپور کو وزیرالہ کے لیے نامزد کیا ہے تو اس کے بعد سے اس پیصلے پر خاصی تنقید کی گئی اور سوشل میڈیا پر ان کے ماضی میں دیا گیا متنازع بیانات اور واقعات شیئر کیا گیا جیساں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خواتین کے غالظے اور باقی ان کے متنازع بیانات تھے عمران خان کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے وہ اکثر میڈیا کے توجہ کا مرکز رہے ہیں مرکز اس سطح پر پاکستان تحریک انصاب کی حکومت قائم ہونے کے بعد آلی امین کو اہم ذمہ داریہ دی گئی تھی جن میں کشمیر اور گلگت بلتستات میں انتخابات میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم چلانے کی ذمہ داری تھی کشمیر میں انتخابات کے دوران آلی امین کا کردار حاصل متنازع آ رہا تھا اور ان کی جانب سے اسی دور دور اس دور ان تقریروں میں مریم نواز سمیت دیگر سیاسی حریفوں کے خلاف متنازع بیانات دیئے تھے اور اب جو ان کے اوپر جو فرش آتا وہ بھی اسی کے وجہ سے تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے فائرنگ کی دی اور کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے وہ جیل میں تھے الیکشن کمیشن کے جانب سے ان کے ان بیانات اور فائرنگ کے ایک واقعے کے بعد انہیں کشمیر سے نکلنے کا کہا گیا تھا اس کے علاوہ پی ٹی آئی دور میں آلی امین گنڈا پور نے عوام کو بڑھتی ہوئی منگائی کے پیش نظر چائے میں چینی کم ڈالنے اور روٹی کم کانے کا مشورہ دیا تھا اسی طرح کا ایک مشورہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے زمانے میں جو ٹوماٹر بہت زیادہ منگے ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا اگر آپ ٹوماٹر نہیں خرید سکتے تو ٹوماٹر کی جگہ آپ سالنگ کے اندر دی استعمال کرائیں جس پر حاضی تنقید ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تیرہ پروری کو ایک جانب فٹی آئی کے حمایت تھی اور اس پیسلے کا دپاہ کرتے ہوئے اس موقع کے اہم ضرورت قرار دیا گیا تو دوسرے جانب ناقدین نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس عہدے پر گنڈاپور کو نامزد کر کے اہم موقع کھو دیا ہے یعنی انہیں کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی تنقید کی بھی بہت وجہات ہے کچھ وجہات تو یہ کہ خبر پتنخواہ کے اگر بات کرے تو خبر پتنخواہ کے لوگوں کے اپنے روایات ہیں اپنے روایت کے حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ علیہ امین گنڈاپور صاحب یہ ایک ایسے شخصیت ہے کہ یہ کسی بھی وقت کسی قسم کا الفاظ استعمال کر سکتے وہ کچھ بھی کر سکتے کیونکہ اس حالات میں وہ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تو ایک تو لوگ اس بات سے بہت زیادہ خفات ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایسے بندے کے ہاتھ میں خبر پتنخواہ کے حکمرانی تماع دی گئی ہے جو بالکل سنجیدہ نہیں ہے وہ کسی وقت سنجیدہ نہیں ہوتے لیکن اگر ہم ان کے ہسٹری کو دیکھتے کہ وہ پڑا لکھا شخصیت ہے یعنی انہوں نے اچھے تعلیم حاصل کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹسمن بھی رہے ساتھ ساتھ ان کو مادلنگ وغیرہ کی بھی شوق کر رہی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے خاص شخصیت کے مالک ہے اور ممکن ہے کہ وہ خبر پتنخواہ میں وہ کام کرے جو اس سے پہلے نہ ہو سکے اگر خبر پتنخواہ کی بات کرے تو خبر پتنخواہ کے عوام نے اس دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انہوں بہت وپا نبائی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ دیئے شاید پاکستان کے اندر اگر بات کرے تو سب سری پیرست اگر ہم رکھتے تو خبر پتنخواہ کو پہلی نمبر پہ رکھتے جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ وپا کی اور دوسری نمبر پہ ہم پنجاب کی بات کر سکتے کہ پنجاب نے بھی بہت زیادہ اس دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ دیا جتنا وٹ خبر پتنخواہ سے عمران خان صاحب کو شاید پڑھائیں اس سے پہلے کبھی خبر پتنخواہ میں کسی ایک بندے کو اتنا وٹ پڑھاؤں اگر خبر پتنخواہ کی بات کر لیں جن علاقہ میں مولانا پزر الرحمان صاحب بہت زیادہ سٹرانگ تھا اور جن علاقہ میں جماعت اسلامی بہت زیادہ سٹرانگ تھی وہاں پر بھی یہ لوگ شکایت نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ دانلی ہوئی ہے اگر ہم جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کی بات کر لیں تو وہ کراچی کے علاقے میں یا کراچی کی سیٹوں کے اوپر وہ بات کرتے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ دانلی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں جب وہ ہار گئے تو انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ خبر پتنخواہ کے اندر ہمارے ساتھ دانلی ہوئی ہے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ خبر پتنخواہ کے لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کتنا دیئے تو اب مولانا پدنرامان صاحب یا باقی جتنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ باقی صبحوں کے اوپر تحفظات رکھتے ہیں لیکن خبر پتنخواہ کے اندر ان کو اتنے زیادہ تحفظات نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لیں کہ خبر پتنخواہ کی اگر ہم بات کر لیں تو عمران خان صاحب کی انہیں جب حکومت سنبھالی خبر پتنخواہ کے اندر اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے اندر یعنی ایڈوکیشن کے سیکٹر کے اندر اور ہلٹ کے سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے یعنی بلکل یہ دونوں سیکٹر انہوں نے تبدیل کر دیئے عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے اگر بات کر لیں اگر کسی سرکاری ہسپتال میں آپ کا کوئی آپریشن ہوتا تھا یا آپ کا کوئی مریض سرکاری ہسپتال میں ہوتا تھا تو آپ ایمینے یا ایم پی اے کو کال کرتے تھے یا کسی ڈاکٹر کے ریپرنس دیکھ کر کہ وہاں پہ آپ کی مریض کی تیمارداری کی جاتی تھی یا وہاں پہ اچھی طریقے سے اس کا دیکھ بال ہوتا تھا لیکن جب سے عمران خان صاحب آئے تھے خبر پتنخواہ میں انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر دیا تھا اور آپ غریب ہیں امیر ہیں آپ کا کوئی تعلق ہے یعنی یہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا خبر پتنخواہ کے جتنے بھی سرکاری ہسپتال ہے اس سیکٹر میں انہوں نے بہت زیادہ تبدیلی کی تھی اور لوگوں کو بہت زیادہ سہولیات انہوں نے دیئے تھے اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ہیلتھ کا کارڈ دیا تھا یعنی دس لاکھ کا کارڈ انہوں نے جو دیا تھا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی اسی کے ساتھ اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کر لیں بالخصوصا جو پہلے پانچ سال تھے آخری پانچ سال کے ہم بات نہیں کریں گے پہلے پانچ سال جو خبر پتنخواہ کے اندر پاکستان تحریکین صاحب کے تھے وہ بہت زیادہ اچھے تھے کیونکہ اس میں انہوں نے جو انہوں نے بہت اچھی کار کردگی دکھائی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ اچھا کوشش کیا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی تعلیم کے اندر آئے وہ بھی آئے جو انہوں نے نوکری حاصل کرے لیکن آخری پانچ سال میں ان سے بھی کچھ گڑھ بڑھ ہوئی ہے کچھ علاقوں میں یہ شکایت آئی ہے کہ خبر پتنخواہ کے اندر جو انہوں نے لوگوں نے نوکریہ بھی سیل آؤٹ کیے یعنی مختلف چیزوں کے اوپر لوگوں نے شکایت کی لیکن پہلے پانچ سالوں کے اندر لوگوں نے اتنی شکایت نہیں کی دی اللہ کرے کہ آمین گنڈاپور صاحب جو انہوں نے خبر پتنخواہ کو آگے لے کر جائے جو کچھ پہلے نہیں ہوا گو کردیں اور خبر پتنخواہ جو انہیں مثالی صبح گو بنا دیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ